کہ ایک شخص جو مسلمان ہے عام مسلمان ہے اور وہ کسی تصوف کے سلسلے میں نہیں داخل ہوا ہوا کیا وہ بھی اپنے ان لطیفوں کو منور کرنے کی فکر کرے یا وہ بس نارمل زندگی گزارتا رہے اپنے فرائز پورا کرتا رہے اس سے کیئر فری ہو کے کہ میرے لطیفوں میں کیا ہو رہا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں اچھا زوال کیا آپ نے نہیں ہر شخص کو ان انوارات کو روشن کرنا چاہیے کیوں اس لئے کہ مومن کی شان تو کیا ہے یوہبونو قحب اللہ واللذین آمنو اشدو حبن للا کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے اشد محبت ہے یعنی اللہ کے عاشق ہوتے ہیں اللہ کی عشق کے درجے میں وہ محبت کرتے ہیں تو گویا ہے کہ ایمان کی علامت بتاہ دی کہ اللہ سے عاشقانہ محبت ہو تو جس کو اللہ سے عاشقانہ محبت ہوگی وہ مومن ہیں تو نفس مومن بننے کے لیے آپ کو عاشقانہ محبت چاہیے اور عاشقانہ محبت کے لیے انوارات کو روشن کرنا ضروری ہے یہ روشن نہیں ہوں گے تو آپ اپنے محبوب کا سرابہ دیکھ کیسے پائیں گے اس محبوب کی حقیقت کا خیال کیسے کر پائیں گے سبحان اللہ بہت سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن وہ انوارات کے اندر جس طرح اللہ کو آپ دیکھیں گے اب وہ محبوب سے آپ کو جو عشق محبت پیدا ہوگی تو آپ تو اس وقت ایمان کے میعار پہ آپ پہنچیں گے اس نے یہ کہنا جی ہم ناربن مسلمان پانچ بھی نماز پڑھتے یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے تب ہی تو آج مسلمان روز بہت کچھا ہوتا جا رہا ہے روز بہت کچھا ہوتا جا رہا ہے اسی وجہ سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن بات میں کہ اگر ان کو لطائف کو روشن کرنے کی فکر لگی ہوتی تو ہر مومن آشقانہ محبت حاصل کر کے مزید ترقی کی فکر کرتا آج تو یہ کہ پانچ نمازیں جو پڑھ رہا ہے دو والا کہتے ہیں چلو یار میں دو تو پڑھ رہا ہے لوگ تو دو بھی نہیں پڑھتے ایک کہتے ہیں میں کوئی بھی نہیں پڑھتا لگے میں کسی کوئی دھوکہ نہیں دیتا آپ تو اپنا گراف گراتے جا رہے ہیں یہ وجہ گرارہے ہیں کہ ایمان کا جو میعار اور لیول تھا وہ بھی آپ نے پورا نہیں کیا یعنی اللہ سے آشقانہ محبت اور آشقانہ محبت ان انوارات کو روشن کی بغیر ہوئی نہیں سکتا جو کہ انسان کی تکوینی عادت ہے کہ ظاہری طور پر ہم شوق کو جب تک دیکھیں نہ مابو کو دیکھیں تو آشق نہیں ہوتا تو یہاں اللہ کو ان انوارات کے پردے میں دیدار کرے گا تب آشق ہوگا نا ایسے بیٹھے بیٹھے آشق ہو گیا زبان سے کہنے میں آشق ہو جاتا ہے اللہ کے بڑے آشق ہیں ایسے آشق نہیں ہوتے جب ہی انوارات روشن ہوتے ہیں نور کے پردوں میں خدا کا جب گویا کہ روحانی دیدار کرتا ہے اب بنتا آشق سبحان اللہ تو حضرت گویا مجھے اس طرح یہ بات سمجھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرنے کے لیے آپ کو ایک سرٹن لیول آف استعداد چاہیے اندر اور وہ استعداد ان روحانی جو یہ لطیفیں ہیں ان کی پاور ہاؤس ہیں ان کی پاور جب آپ کے اندر اتنی پہنچے گی استعداد بنے گی پھر آپ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں یہ ایسی ہے جیسے جسم میں ڈاکٹر کہتے ہیں نا آپ کا میدہ سی رہے ہیں چاہیے آپ کا ہار سی رہے ہیں چاہیے آپ کے جگٹ ہی گردے سے چار پانچ ہی آرگنیز ایسے ہوتے ہیں جن کو خاص فوکس کرتے ہیں جب بچہ بن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کے دل اور دماغ کو فوکس کرتے رہتے ہیں اس کا مطلب ہے جیسے جسمانی صحت میں یہ چند ایک آرگن پر فوکس کرنا ضروری ہے اب آپ صحت مند کہلائیں گے بلکہ اسی طریقے یہ لطائف ستہ جو ہیں یہ ایسے روحانی آرگن ہیں ان کے اوپر آپ کو میرک کرنا ضروری ہے ورنہ آپ پھر روحانی انسان اور ایمانی طاقت بن نہیں سکتے اس کی بغیر موسیقی